اسلام علیکم بہتر ہو سکیں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا جیسا کہ کیمپ میں رہنا بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانا بنا لینا وغیرہ تھا یہاں جو آپ کو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں ان میں سے ایک گرین ڈاک گرین کلر کی جو ہے وہ جو ہے بوائز سکاوٹ کا لوگو ہے then اس کے بعد فلاور اور اسٹار ٹائپ کی جو شیپ ہے وہ گرلز گائٹ ہے اسکاوٹ کی تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے اپنے اور دوسروں کے کام آنے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات میں بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں مثلا سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا لکڑی سے چیزیں بنانا رسوں کا پل بنانا آرزی اسٹریچر کیمپنگ وغیرہ شامل ہو جاتا ہے ابتدائی طبیعی امداد بھی اس میں سکھائی جاتی ہے بوائی اسکاوٹ شاہین اسکاوٹ چھے سے گیارہ سال اسکاوٹ گیارہ سے سترہ سال اور روور اسکاوٹ سترہ سے پچیس سال کی عمر میں کیا جاتا ہے اسی طرح گرلز گائٹ میں جونئر گائٹ چھے سے گیارہ گرل گائٹ میں گیارہ سے سولہ اور سینئر گائٹ سولہ سے اکیس سال کی عمر میں کیا جاتا ہے بوائی اسکاوٹ اور گرلز گائٹ کی روحانی ذہنی جسمانی اور سماجی نشونما کی تربیت میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اپنے مذہبی اقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی اُبال کر تھنڈا پانی پینا چاکو چوبن رہنا ابتدائی طبیعی امداد کے طریقے سیکھنا اہم مقامات اور اداروں کے رابطے برقرار رکھنا جیسے کہ فائر برگرڈ ہو گیا پولیس مین پولیس اسٹیشن ایمبولنس اسپطال ٹیلی فون نمبرز وغیرہ مختلف آلات کا استعمال ٹرافک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کا قائدہ جاننا بچت کے فوائد علامہ اقبال کی سواقع حیات اور ان کی کمس کم تین نظمیں یاد کرنا محول میں موجود پول پودوں سے واقف ہونا اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمات کے منصوبوں میں حصہ لینا کھانا بنا لینا اور دسترخان وغیرہ لگانا بوائی اسکاؤٹ اور گرلز گائٹ کا وعدہ میں وعدہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہاں مانوں گا یا مانوں گی سچائی پر ایمان رکھوں گی سچی پاکستانی بنوں گی یا بنوں گا اور سب کے کام آؤں گا شکریہ